جی دوسرا جب آپ کا ہم کیوں کہ سیکھ کیا رہے ہیں ہم آپس میں ملاقات کرنے کا لوگوں سے میل ملاقات کی سنتیں چہرے پہ مسکرات لانا یہ بڑا مشکل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا نا کہ سب سے بہترین صدقہ سمائلی فیس سے اپنے بھائی کو ملنا تو میں کوئی عدیس کوٹ کر رہی تھی تو کسی نے کہا یہ تو بہت آسان ہے تو میری والدہ نے کہا یہ سب سے زیادہ مشکل کیوں کیونکہ یہ اندر کی اکاسی کرتا ہے نا اب اندر سڑے ہوئے ہم بخیلے ہم کینا رکھ رہے ہیں ہم برداشت نہیں ہو رہا ہوں بندہ ہم کہتے ہیں والیکم سلام کرتے ہیں نا لوگ چلو کہہ بھی دیتے ہیں والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکہ تو ایسا سڑاوہ جواب دیتے ہیں اور چلے جواب بھی صحیح دے دیتے ہیں ماتھے سے سلوٹ نہیں ہٹتی ٹھیک ہے بعض انسان ایج کے ساتھ دکھوں کے ساتھ پریشانیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے انسان کا ایک وقت ہوتا ہے نا چہرے پہ لائنے آ جاتی ہیں چھوڑیاں آ جاتی ہیں لیکن سب چیزوں کو ایک طرف کیوں رکھنا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے اور سب سے بہترین صدقہ اب اس میں پیسے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں اور اس میں بھی دیکھیں دل میں کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے گھر سے سٹارٹ کرو نا جو چیز میں بھی بچپن سے نوٹ کرتی تھی سنسٹیف تھی ہر چیز دیکھتی تھی وہ میری بچی بھی نوٹ کرتی ہے کہ باہر والوں کے ساتھ ہم بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ جن کے ساتھ زندگی اچھی گزرے تو سب سے زیادہ پرسکون وہ گھر جنت ہو جاتا ہے وہاں نہیں وہاں کیوں نہیں سمائلی فیس اچھا خواہت خواہتے ہیں ان سے تو ہر کوئی امید رکھتا ہے ماں سے بھی ہر کوئی امید رکھتا ہے تو کیوں باقیوں پر فرض نہیں ہے ہم یہ کوئی مقابلہ نہیں کر رہے کہ باپ بھی کریں یہاں صرف تربیت کر رہی ہوں کہ آپ ہی گود میں پروان چڑھنا ہے نا نسلوں نے ہمارا ہی کام بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جب وہ جوان ہو جب ان کی شادیاں کریں تو ان کے اندر یہ خصوصیت اور ہو کہیں ہاں ہماری والدہ یہ کہا کرتی تھی ٹھیک ہے تو وہ ایک اثر ہوتا ہے نا بڑے کورے کاغذ کی طرح بچہ ہوتا ہے آپ کی گود میں تو اس لیے چہرے پہ مسکرات لانا یہ بہترین سنت ہے پسندیدہ سنت ہے اور جب آپ کسی سے سمائلی فیض سے ملتے ہیں چاہے انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے آپ تھکی ہوئی ہیں آپ بیمار ہیں تو ان کا آدھے دکھ ختم ہو جاتے ہیں آدھے غم ختم ہو جاتے ہیں ان کو حوصلہ بڑھ جاتا ہے وہ جی اٹھتے ہیں اور میں نے ایسی شخصیات دیکھی کہ لوگ صرف ان سے کیوں ملنے آتے ہیں ان کے پاس بیٹھے جی بہت خوشی ہوتی ہے تسلی بڑی ہوتی ہے سکون بڑا ملتا ہے وہ ہوتا ہے ان کا ماتہ ان کا ذرف اور اگر آپ کا ماتھے پہ سلوٹیں ہیں آپ نے مو پولایا آپ دنیا کے لوازمات دوسروں کے آگے رکھ رہے ہیں اگلا کہتا ہے میں کوئی کھانے آیا تھا میں کوئی کھانے کا بھوک ہوں میں تو ملنے آیا تھا تو چیرے پہ مسکرات لانے کی پریکٹس کیا کریں جھوریاں بھی کام پڑتی ہیں چیشے میں دیکھ کے مسکراتے ہیں اشارہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نیکی کے کسی کام کو حکیر مت سمجھو خواہ تم اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چیرے کے ساتھ ملو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے کچھ دیر کے لیے آیا ہے آپ کی کچھ دیر کے لیے ملاقات ہوئی ہے پہلی بات تو میں جب دیکھتی ہوں تو ہم تو دنیا میں بھی میمان ہیں ہم یہ آئی کچھ دیر کے لیے ہیں کتنا رہیں گے کتنا لوگوں سے ملیں گے ایک عمر ہوتی ہے ملنا ملانا کم ہو جاتا ہے طاقت نہیں رہتی صحت نہیں رہتی جب تک مل مل آ رہے ہیں کالج ہے یونیورسٹی ہے جوپ ہے رشتہ دار ہے شادی ہے دکھ ہے غمی ہے خوشی ہے ہس کے ملو کوئی یاد تو رکھے گا نا مسکراتے چیرے سے ملو یہ سوچ کے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے تو میں مسکراتے بکھیرتا ہوں یہاں سے چلا جاؤں اور دوسری بات کی دن میں جب بھی کسی سے ملاقات ہو ملنا ہے اس سے کام بھی پڑنا ہے سمائلی فیس سے ملیں مسکرات کے ساتھ ملیں دیسنٹ پین سوبرنیس ایک الگ چیز ہے بعض سکشیات میں گولڈ گفٹڈ ہوتی ہے بعض کو جوب کی ضرورت کے مطابق بنانی پڑتی ہے لیکن سمائلی فیس بنانے سے کوئی منانی کرتا اور بڑا پرکشش چیرہ ہوتا ہے اور لوگ اس چیرے کی طرف کچھ کچھ کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میل ملاپ میں کوئی آگیا یا آپ کسی کے گے تو مسکرات سے ملیں مجھے تو بہت کوفت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے ملتے ہوئے جن کے چیرے میں سکرختگی ہوتی ہے مل بھی لیتے ہیں اور بس سپارٹ سے کھڑے ہوتے ہیں بندہ کہتا ہے کسی صیبت میں پھرس گئے ہم تو پھر سوچیں کہ پھر ہم سے اگر کوئی اس طرح ملے تو اس پر کیا بیٹھتی ہوگی پھر تیسری چیز آ جاتی ہے مسافہ کرنا اشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو مسلمان ملاقات کے وقت جب مسافہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ ماف کر دیے جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ فرینڈز ہیں آپ کی کولیگز ہیں خواتین ہیں آپ اس میں ضرور ہاتھ میں لائیں ایک تو لمز چھوٹا ہے نا تو اس سے ویسے بھی انسان کو بڑا سکون ملتا ہے ہم ایک دفعہ پورا اس پر لیکچر دیا گیا تھا اور اس میں یہی تھا کہ جب ہمیں وہ تجربات کروائی جا رہے تھے لیڈیز ڈاکٹرز تھی تو اس نے کہا کہ اچھے جب آپ یہ ادا کر رہی تھی کردار تو آپ کی کیا فیلنگ تھی تو اس نے کہا میری فیلنگ تھی کہ مجھے حق کرے کوئی مجھے گلے سے لگائے تاکہ میں روں تو جب ہمارے یہ جو گلے لگایا جاتا ہے ہاتھ پکڑا جاتا ہے یہ انسان کے دکھ کم ہو جاتی ایک لمز پھر سے دیکھیں فیزیو تھرپی اب ہر چیز یہ وہاں آکے واپس آگئی ہے کہ مشینوں کی بنسبت ہاتھ سے مالش کرنا ہاتھ سے دبانا پیشنٹ جلدی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو لمز نکلتا ہے نا وہ بچے کو کیا ہوتا ہے ماں کے ہاتھ اچھے لگتے نا ماں کے سینے میں سر رکھتا ہے تو اس سے جلدی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اب ہاں میں ہے کہ جی مشینوں کے آگئے روز فیزیو تھرپی کرا دیتے ہیں اب لیٹے میں اوپر سے وہ سیگ دے رہی ہے لیکن اگر آپ خود مالش کرتے ہیں والد کے پاؤں ہیں یا والدہ کے یا کسی بھی ایسے محرم رشتے کے تو وہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے ایک لمز اس کو چھوٹا ہے ایک اپنا آیت اس کو ہوتی ہے ایک اپنا پیارا اس کی خاطر کر رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سین میں ہونی چاہیے پہلی تو چیز یہ ہے کہ میں سنت کو فالو کر رہی ہوں میں اس لیے ہاتھ ملا رہی ہوں اچھا ہم فرنڈ سے ملا لیتے ہیں بہنوں سے نہیں ملاتے امی سے نہیں ملاتے گھر میں کوئی دادی نانی بیٹھی ہے دور سے اس کو سلام کر کے اپنے کمرے میں چلے جاتے ان سے ہاتھ نہیں ملاتے آپ یہ عادتیں اپنائیں دیکھیں آپ کو کتنی دعائیں ملیں گی اس قدر ان کے دل سے بھی نکلیں گی اور آخر ان کے زبان سے بھی دعائیں نکلنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی سندگی بدل جائے گی اس کے بعد ہوتے جی اچھی بات کرنا مسافے کی ایک حدیث سنا دوں آپ کو کول ہے امام نہوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر ملاقات کے وقت مسافہ کرنا مستحب ہے پسندید عمل ہے تو جب بھی کسی مسلمان سے آپ کی ملاقات ہو آپ ان تینوں سنتوں پہ عمل کر کے بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں آگے آ جاتی اچھی بات کرنا اس کی تربیت ہماری ٹیچر نے کروائی تھی کہ آپ فون بھی کریں تو اس سے پہلے پلان کریں اصلا ہم بغیر پلان کے زندگی گزار لیں بے تکی جب ایک بندہ ہے مومن آخرت کے لیے جیتا ہے پورے دن کا بھی پلان کرتا ہے پورے مہینے کا بھی پلان کرتا ہے پورے سال کا بھی کرتا ہے اسے پتا ہوتا ہے فلان شادی آرہی فودگی تو ایسا عمل ہے جو اچانک کرتا ہے لیکن شادی ایسا عمل ہے کہ پتا ہوتا ہے شادی آرہی تو وہ پھر پلان کرتا ہے کہ وہاں میں نے کیا دینے اور کیسے کرنے تو وہاں یہ بھی دیکھیں کہ وہاں کون لوگ آئے ہوں گے جن سے میں اچھی بات بتا سکتی ہوں ایک بکس ان کو دے سکتی ہوں ان کو کسی ایسے گروپ کا پتہ بتا سکتی ہوں جس کے میں وہ آکے اور وہ ایک لفظ بھی سیکھیں تو میرے لئے مفت کا ایک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے تو ٹیچرز نے ہمیں سکھایا تھا کہ جب آپ فون بھی کرنے لگے اور اگر کسی کا آئے بھی تو آپ دعا ضرور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے موہ سے کوئی خیر ان تک ہو جائے اور جب کال کمپلیٹ کرے تو لازمان کوئی اچھی بات اس کو بتا کے اور اس کے بعد پھر سلام کر کے تو فون کو ڈسونیکٹ کریں اور آپ کے بیگوں میں چھوٹے چھوٹے پانفلیٹ روپے پانچ روپے دس دس روپے کے ملتے ہیں فوٹو کاپی کرالیں مہنگے اگر آپ کو لگتے ہیں وہ ہونے چاہیے کہ آپ کسی ایسی جگہ بیٹھی ہیں جیسے ویٹنگ روم میں بیٹھی ہیں کسی بھی معاملے میں ہیں میڈیکل کے شعبے بھی کسی جگہ بھی تو آپ کے ادگرد کچھ ایسی خواتین ہے تو آپ انہیں دے سکتی ہیں انہیں بتا سکتی ہیں کہ یہ پڑھیں اس سے یہ ہوتا ہے یہ کریں اس سے یہ ہوتا ہے تو آپ سے چلتے چلتے بھی بہت کچھ سیکھا جائے گا لیکن جو آپ کے آپ کی گھر میں امان آ رہے ہیں یا آپ کسی سے مل رہے ہیں تو یہ آپ کے لازم ہو جاتا ہے یہ سنت کو فالو کرنا کہ اچھی بات کریں فرمانِ الٰہی ہے اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات مو سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جیسے میں کسی کو اگر الجتے دیکھو نا تو میں کہہ دیتی ہوں اللہ کی بندیوں شادی پر آئیو انجوائے کرو میں تو اچھی آواز میں کہتی ہوں تم لوگوں نے کہا یہاں کٹا کھولا ہوا ہے گھر کا وہ پھر فوراں سیدھی ہو جاتی ہیں کہہ گے میں گزر جاتی ہوں پاسے کہ کوئی موقع دیکھو کہ کوئی الجھن تھی تو گھر بلا لیتے فون پر ڈسکس کر لیتے آپ انتظار میں وہ وہاں ملے گی نہ تو اس سے میں پوچھوں گے بے اگلوں کی شادی خراب کر رہے ہیں کسی کا محفودگی بلا گھر ہے مد کرو گلے شکوے وہاں دیکھو میت سامنے پڑھئی ہے تو مجھے تو اکثر سب کہتے ہیں ایک تو آپ جھجگتی بھی نہیں میں انکہ دیکھو غلط کر رہی ہیں سب کا مول خراب کر رہی ہیں سب کا موڈ آف ہو جاتا ہے کوئی کسی کا کچھ نہ کچھ لاغ رہا ہوتا ہے وہ بھی بول اٹھتا ہے جب دیکھتا ہے جب میری بھانجی بدی جی کی انسیلٹ ہو رہی ہے تو وہ بھی بول پڑتا ہے تو میں تو اچھی واز میں کہتی ہوں یہ جھگڑے پھر کسی ٹائم پر رکھ چھوڑو شادی پر آئے ہو انجوائے کرو تو اتنا کونفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے کیونکہ شیطان کس چکر میں ہوتا ہے کہ اب آپ جمع ہوئے ہیں نا اکثر شادیاں آپ نے دیکھا لڑکیں ختم ہوتی ہیں اکثر میں نے گھرانوں میں یہ دیکھا اللہ تعالی نے ہمیں اس شرح سے محفوظ رکھا اللہ تعالی آگے بھی محفوظ رکھے آقل میں پوپی چاچی تائی کوئی نہ کوئی نراز ہو کی جاتی ہے ایک دو شادیاں غیروں میں ہم نے رشتے جوڑے مو بناوا ہم برات لے کے گئے ان کی کسی نے کھپ ڈالی میں کہ اس کو اتنا حساس ہے کہ یہ بیٹی والا گھر ہے برات آئی ہوئی ہے اور اس کو یہ راضی کر رہے ہیں اور مو بصورہ آوار غصہ وکاری اور آنسو اور تصوے بہاری ڈراما میں مجھے پروٹوکول نے سپیتی اور مجھے تو مجھے تو بہت برا یہ عمل لگا آپ بلکہ اپنی تھوڑی سی انا کو نیچے کریں آپ کے نہیں بھئی شادی کا گھر ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ ہماری فکر نہ کریں آپ باقیوں کو دیکھیں لیکن ہوتا کہ ہم اور اگلوں کی بھی شادی خراب کرتے تو یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے تاکہ رنگ میں بھنگ ڈالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اچھی بات کرنا صدقہ ہے اچھی بات میں ذکر کرنا دعا کرنا سلام کہنا بارحق تعریف کرنا جو تعریف کی قابل ہے بات نیکی کا حکم دینا سچ بولنا اور نصیت کرنا سب شامل ہو جاتے تسبیح پاس رکھا کریں جان دیکھیں کہ اب آپ کو کوئی کام نہیں ویسے بولنے کی ضرورت نہیں اپنی تسبیحات کرنے لگ جائے کریں اچھی بات انسان پر جادو جیسا عمل کرتی ہے اور اس سے راحت اور اتمنان پہنچاتی ہے اب ہمارے کیا ہوتے ہیں تم بڑی ویک لگ رہی ہو اب اگلا پرشان ہو جاتے ہیں اگلا بھول جاتا ہے فانکشن کہتا ہے پھتہ نہیں میں کیوں ویک لگ رہی ہو اسی وقت کہنا اس کو کیا بہت ویک لگ رہی ہو تو ڈیسارڈ کرنے والی بات ہے اچھی بات کریں اچھی بات کے بات طرف اس کی توجہ دیں اچھی بات اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اس انسان کا دل نورِ ایمان اور حدایت سے بھرا ہوا ہے سو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کو اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنائے اپنے گھر میں اپنی اولاد کو اپنے پڑوسی کو اپنے دوست کو اپنے مہتیت ملازمین کو اور الغرض ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھی بات کو معمول بنائے جن کے ساتھ اس کا دن اور رات میں کئی مرتبہ میل ملاب ہوتا ہے تو آپ تو چلتے پڑھتے مبلغ ہیں آپ تو چلتے پھرتے تبلیغ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لئے کوئی الگ سے مجلس لگانا ضروری نہیں یا الگ سے انوائٹ کرنا ضروری نہیں وہ بھی ضروری ہے وہ بھی آپ ایک مہول بنائے اپنے گھروں میں آپ سوچیں نا ہم کہتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا کوئی شغل میلانی ہوا میں نے ایک سوکو کہتے سنا کبھی نہیں یہ کہتے سنا کہ ہمارے گھر میں کبھی درست کیوں نہیں ہوتا مہینے میں ایک دفعہ کیوں نہیں ہوتا سال میں ایک دفعہ کیوں نہیں ہوتا چھے ماہ میں ایک دفعہ کیوں نہیں ہوتا ہم کسی عالمہ یا عالم کو کیوں نہیں بلاتے کہتے ہیں کوئی نہیں کہتے شغل ملانی بوریت ہو رہی ہے کافی عرصہ اگر گیترنگ نہیں ہوئی کافی عرصہ ہوا کی سیر پہ نہیں گئے یہ باتیں میں سنتی ہوں کبھی یہ بھی محول بنائیں تو جب ایسے محول بنیں گے تو پھر سکون ہی سکون ہوگا یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ کو بالکل ہی ملانا یا بنوا کے ہم نے بٹھا دینا ہے اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بہت خوش رہیں گے بہت پر سکون رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی برکتوں کا نزول ہوگا اللہ سے دعا کنوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیہ گزارنے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ